پشاور میں بجلی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی چیخیں نکال دی رہی صحیح کا سر بجلی ٹرپنگ نے پوری کر دی ہے شہریوں کے گھرے لو برقی آلات جل گئے مکینک کی دکانوں پر لوگوں کا رشت لگیا ہے مزید جانتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے آصف شہزاد سے بلکل بجلی لوڈ شیڈنگ سے پشاور کے شہری بھی پریشان ہے پشاور میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ٹرپنگ ہے اس نے بھی شہریوں کا جینا محال کر دیا گیا برقی آلات لوگوں کے جل گئے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں الیکٹریکل شاپ موجود ہیں سر کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہاں پر ٹھیک کرانے کے لئے کیا مسائل ہیں یہاں پر تو پانی کی موٹر بھی زیادہ تر آتی ہیں پڑیسٹرل فین سیلنگ فین کم وولٹیج کی وجہ سے بار بار کاف ہمارے پاس آتے ہیں بہت زیادہ مطلب ہے پریشانی بنی ہوئے لوگوں کے لئے شہری جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ جو برقی آلات کے جلنے کا سلطہ ہے وہ روک سکے لوڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے لیکن ٹرپنگ نے بھی ان کی زندگی محال کر دی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے